اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خریص سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سندھ این ایم ڈی کیٹ کمپلیٹ انیلیسز بتائیں گے اس کے علاوہ وہاں پر کلوزنگ میرٹ اس بار ایم 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 ایس کا کیا ہوگا اس کے علاوہ پی ایم سی اور سندھ کے درمیان پاسنگ کریٹیریا کے بارے میں جو کلیس چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں یا کسی بھی پروینس سے بلانگ کرتے ہیں اور اگر آپ ایم ایم ڈی کیٹ کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لئے فری ایم ایم ڈی کیٹ ٹیس سیشن لیں جو کہ ایم ایم ای بی سٹوڈنٹس کی زیارہ نکرانی ہوگا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں جائن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک اور ویڈیو کا لنک ہے آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھیں اس میں کمپلیٹ پروزیجر بتایا جا کے کہ آپ نے کیسے اس ٹیس سیشن میں شامل ہونا ہے تو سٹوڈنٹس اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاسنگ کریٹریے کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا کہ عام پاسنگ کریٹریہ 50% کے طاعت سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دے رہے ہیں پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجیز میں وہاں پر ایڈمیشن سٹار بھی ہو گئے ہیں پرائیویٹ میں بھی اس کے علاوہ وہاں پر پبلک کالجیز میں آپ ایڈمیشن ہو رہے ہیں کل سے پروسپیکٹس بھی ملنا شروع ہو گئے اس کے برعکس پی ایم سی جو ہے وہ سندھ کے اس سٹپ کے اگینسٹ انہوں نے کورٹ میں ایک کیس بھی فیل کر دیا ہے کہ پاسنگ کریٹریہ all over the country 65% ہوگا پی ایم سی نے تو پہلے بھی انہیں نوٹفکیشن دیا تھا سندھ والوں کو لیکن انہوں نے یہ نوٹفکیشن رد کر دیا تھا انہوں نے ان کے جو اپنی جو ہیلتھ ان کا دپارٹمنٹ تھا انہوں نے یہ نوٹفکیشن جاری کیا 50% والوں کو ہم ایڈمیشن دیں گے تو سٹوڈنٹس اب ہوگا ایسے ایک ایڈمیشن جو ہوگا 65% والوں کا ہی ہوگا کوئی ایسا میڈیکل غالج جو کہ سٹوڈنٹس کو 50% پر ایڈمیشن دے رہا ہے تو ایڈمیشن وقتی طور پر اگر آپ کا ہو بھی گیا تو بعد میں اگر فیصلہ پی ایم سی کے حق میں آ جاتا ہے تو آپ کا ایڈمیشن ایسے ضائع ہو جائے گا جیسے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے سندھ میں ایسا ہو چکا ہے تو اب سندھ والے 65% پر ایڈمیشن دیں گے تو ان کی سیڈس تو خالی رہ جانیے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی سیڈس کو فیل کر کے اس کے بعد اگر سیڈس خالی رہتی ہیں تو انہوں نے باقی صبحوں سے سٹوڈنٹس کو بلوانا ہے آپ کو بتاتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جیسی اپلوڈ ہوں گے وہ آپ تک فوری پہنچیں گی تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بار این ایم ڈی کیٹ کافی مشکل تھا تو سٹوڈنٹس نے کافی جو ہائر مارکس ہیں وہ سٹوڈنٹس نے کم لیے تو دو سو پانچ سے دو سو نو مارکس والے رینج میں جو تھے سٹوڈنٹس کوئی بھی نہیں ہیں دو سو سے دو سو چار والے میں بھی کوئی سٹوڈنٹ بھی نہیں ہے ایک سو پچانوے سے ایک سو ون نائٹی نین تک بھی اس مارکس کی رینج میں بھی کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے تو یہاں پر آپ خود انتاظہ آپ لگاتے جائیں کہ میریٹ کتنا کم ہوگا اس کے لیوہ ون نائٹی سے ون نائٹی فور والے جو سٹوڈنٹس ہیں صرف 6 سٹوڈنٹس ہیں صرف 6 سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نہیں اتنے مارکس لئے ہیں 185 سے 189 تک 32 سٹوڈنٹس ہیں 180 سے 184 تک 74 سٹوڈنٹس ہیں 175 سے 179 تک 187 سٹوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ 170 سے 174 جو ہیں وہ 3 55 سٹوڈنٹس ہیں 165 سے 169 جو ہے وہ 498 سٹوڈنٹس ہیں 160 سے 164 کی رینج میں جو ہے وہ 7 23 سٹوڈنٹس ہیں 155 سے 159 جو ہے وہ 975 سٹوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ 150 سے 154 کی رینج میں جو ہیں وہ 1178 سٹوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ 147 سے 149 تک جو سٹوڈنٹس ہیں وہ 1334 سٹوڈنٹس ہیں 140 سے 144 سٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ 1502 سٹوڈنٹس ہیں 135 سے 149 کے جو رینج میں سٹوڈنٹ ہیں وہ 633 سٹوڈنٹ ہیں اس کے علاوہ 130 سے 134 کی مارکس کی رینج میں جو سٹوڈنٹ ہیں وہ 2025 ہیں 130 سے نیچے والے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ 22500 سٹوڈنٹ ہیں تو سٹوڈنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارکس سٹوڈنٹ کے ہیں وہ کافی کم ہیں این ایم ڈی کیٹ میں اس کے علاوہ آپ کو جو اس بار جو میرٹ ہوگا وہ لاسٹ شیئر کی نسبت جو کم ہوگا وہ تقریباً 85 سے نیچے نیچے ہی ہوگا جو میرٹ ہوگا 85 سے جو ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے اس پار این ایم ڈی کیٹ کا جو ریزلٹ ہے ایم بیو اس کا سہند میں وہ 85 سے وہ لیس ہوگا تو سٹوڈنٹ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے میں نے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ